بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایون کیچن آج ہم بنا رہے ہیں مرگ چنے یا مرگ چھولے بھی کہہ سکتے ہیں تو بنانے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک پاپ چنے لیے ہیں ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا ہے ہاف کے جی ہم نے چکن لیا ہے ایک چمچ ہم نے میتھی دانے لیا ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے کٹی لال مرچ لیا ہے ڈیڑھ چمچ ہم نے نمک لیا ہے ہاپ پیالی آئلی ہے ہاف چمچ کالی میٹھ پاوڈر لیا ہے چمچ کا تیسرا حصہ ہم نے کھونجی لیا ہے دو چمچ ہم نے دہین لیا ہے ہم نے ہاپ چمچ لال میٹھ پاوڈر لیا ہے ہاپ چمچ کٹا اوہ دھنیا لیا ہے ہاپ چمچ ہل دی پاوڈر لیا ہے ہاپ چمچ فیز زیرہ لیا ہے ایک دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے چھے سے سات لیسن کے جوئے لیا ہے دو ادرک کے ٹکڑے لیئے پانچ سبز مرچیں لیا ہے ایک میڈیم سائز پیاز لیا ہے ایک میڈیم سائز ٹوماٹر لیا ہے جو فریز ہے اس کا ہم چھلکا اتار کے پیسٹ بنا لیں گے لیسن ادرک کا بھی پیسٹ بنا لیں گے سبز میرچوں کو بھی پیسٹ بنا لیں گے اور پیاز باریک چوب کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے گرم پانی لیا ہے اور چنیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک ہم وائل کریں گے وائل ہم اس لئے کر رہے ہیں پانچ منٹ تک تاکہ جو اس میں سمیلسی ہوتی ہے جیبسی وائل ہونے کے بعد پانی میں وہ ختم ہو جائے اور یہ پانی ہم نکال دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ پانیاں ہم نکال دیں گے پانی نکال دیا ہے اب اس میں ہم دوبارہ گرم پانی ایڈ کریں گے اور چنوں سے ایک انچ اوپر پانی رکھیں گے چنوں میں ہم ہاف چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کر دیں گے ہاف چمچ ہم نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ میتھرے ایڈ کر دیں گے یا میتھی دانا اور بیس میٹ کے لئے ہم پریشر ککر لگا دیں گے جب تک چنیں وائل ہوتی ہیں اتنی دیر میں ہم چکن کا مسالہ بنا لیتی ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں اوائل ڈالیں گے پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو لائٹ پرام کریں گے موسیقا پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں لائٹ سن ادرک اور سبز میچ کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے لائٹ سن ادرک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ٹوماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی دہیں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد سارے سپیسٹ ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے موسیقی موسیقی مسالہ یک جان ہو گیا ہے اب اس میں ہم دو چمچ پانی آٹ کریں گے پھر اس کی بنائی کریں گے موسیقی 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 دو دو چمچ ہم پانی اس لئے اٹھا دیں تاکہ بنائی کے دوران مسالہ نیچے نہ لگے دو چمچ ہم پانی اس لئے اٹھا دیں تاکہ بنائی کے دوران مسالہ نیچے نہ لگے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی ضائع کا چنے مرگ چنے میں آئے گا آگ ہم نے بہت سلو رکھ شوئی ہے بنائی ہماری اچھی سی ہوگیا ہے اب اس پہ ہاپ کپ ہم پانی لگا دیں گے پانی لگا دیا ہے اب اس کو ہم دم والی آگ پہ چھوڑ دیں گے اور ساتھ یہ دالچینے کا ٹھوڑا اٹھ کر دیں گے اور دھاک دیں گے پانچ منٹ کے لئے بیس میٹ ہو گئے ہیں فلم آف کا دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں کل بھی نیچے ہو گیا ہے اب پانچ منٹ کھولتی ہیں چیک کرتی ہیں چنے ہمارے بلکل تیار ہیں اب اس میں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے ایسی رہنے دیں گے اب چکن کو دیکھ لیتی ہیں چکن نے اچھی طرح آئیل چھوڑ دیا ہے چنے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دی ہیں اب آگ تھوڑا سی ٹیز کر دیں گے اور پانچ منٹ کو پکنے دیں گے دھاک کے اب کھول کے دیکھتی ہیں پانی تھوڑا خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہرا دھنیا ایڈ کرتی ہیں ایک منٹ کے لیے اس کو دام دے دیتی ہیں تاکہ آئیل اوپر آ جائے ایک منٹ ہو گیا ہے آئیل اوپر نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا مرگ چنے ہم نے پلیٹ میں ڈش آؤٹ کی ہیں اب تھوڑا سی گانیشنگ کر لیتی ہیں ہمارے مرگ چنے تیار ہیں اگر آپ کو ہمارے مرگ چنے کی ریسپی اچھی لگی تو کمیٹس میں ضرور بتانا بیال آگن پر کلک کرنا مت بھولنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آ سکے ہر چیز اچھی بن سکتی ہے بس یونیک ٹرک ہونا چاہیے تھیکس پر واشنگ اللہ حافظ